اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات یہ سترہوں پارہ ہے اس پارے میں دو صورتیں آتی ہیں سورہ انبیاء اور سورہ حج اس میں کل سترہ رکو ہیں آئیے اس پارے میں بیان کیے ہوئے مضامین پر ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں اس کے پہلے رکو میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کے لئے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے یعنی یہ کہ جو بھی بندہ جس وقت مرتا ہے وہاں سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے لیکن لوگ ہیں کہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں زندگی کے سلسلے میں اور زندگی بعد موت کے سلسلے میں نان سیریس ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کھیل مزاق میں اڑا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں جو اعتراضات وہ اٹھا رہے تھے اس کا بھی جواب دیا گیا رکو نمبر دو تین اور چار یہ اس پارے کا انیس فیصد مضمون ہے جس میں بتایا گیا کہ کائنات کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کھلنڈرے کے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ با مقصد یہ کائنات ہے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو وہ با مقصد ہے اور یہی اصل اس کی آزمائش ہے کہ وہ حق کے طرف آتا ہے یا اپنے نفس کا پجاری بن کر باطل کی پرستش کرتا ہے رکو نمبر پانچ اور چھے میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ آیا جس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے یہ تیرہ فیصد مضمون ہے رکو نمبر سات میں بتایا گیا کہ اس بستی کو جسے ہم نے ہلاک کر دیا تھا واپس اپنی بستی میں اس وقت تک لوٹ کر نہیں آئیں گے جب تک کہ یاجوج ماجوج کھول نہ دیے جائیں اور ہر بلندی سے وہ پل پڑیں مناظر حسنگیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد یوروپین قوم ہیں اور قیامت کے قریب گویا کہ دنیا میں ان کا غلبہ ہوگا وہ ساری دنیا میں پھیل جائیں گے اس وقت وہ بستی جنہیں اپنے وطن سے دو ہزار سال پہلے نکال دیا گیا تھا یعنی بنی اسرائیل وہ اس وقت اپنے وطن کی طرف لوٹ سکیں گے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے برحال یہ تفصیل طرف مضمون ہے اس پر پہلی سورت سورہ انبیاء ختم ہوتی ہے دوسری سورت سورہ حج جس کی شروعات یہ ہے کہ لوگوں سے کہا گیا کہ آخرت کا جو زلزلہ ہے وہ ایک عظیم زلزلہ ہے ایک بڑی آفت ہے لوگوں سے ڈرو اور اپنی زندگی کو درست کرو تمہیں موت بعد زندگی میں شک ہے لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس پروردگار نے تمہیں پہلی مرتبہ ماں کے پیٹوں میں پرورش کی وہ دوسری مرتبہ تمہیں پیدا کیوں نہیں کر سکتا یہ چھ فیصد مضمون ہے رکو نمبر نو میں بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنارے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یعنی یہ ہے کہ فائدہ ہو تو خدا کی طرف اور نقصان نظر آتا ہو تو معبودان باطل کی پرستش کرنے لگتے ہیں یہ ڈاما ڈول قسم کے لوگ ہیں جو پورے شرح صدر کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں کرتے یہ چھ فیصد مضمون ہے رکو نمبر دس گیارہ اور بارہ میں کعبت اللہ اس کی تعمیر اس کی تاریخ اس سے وابستہ جو اور چیزیں ہیں جو خدا تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہی ان کا ذکر فرمایا حج کے مناسق کا ذکر فرمایا یہ مضمون انیس فیصد مضمون ہے پھر رکو نمبر بارہ سے ساڑھے بارہ یعنی آدھا رکو تین فیصد مضمون وہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ چونکہ تم گھروں سے نکالے گئے ہو تم پر ظلم ہوا ہے اب تمہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے یہ قرآن میں پہلی مرتبہ لڑائی کی اجازت دی گئی رکو نمبر ساڑھے بارہ سے تیرہ تک جو بخیہ آدھا رکو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قوموں کو کس طرح سے اس دنیا میں بھی پنش کرتا ہے رکو نمبر چودہ میں بتایا کہ شیطان اسلام کا نبی کا انکار کرنے والے ان کے سروں پر غیلازت انڈیل دیتا ہے رکو نمبر پندرہ سے ساڑھے پندرہ میں بتایا گیا کہ جو دنیا میں ستائے گئے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے یہ تین فیصد مضمون ہے پھر رکو نمبر ساڑھے پندرہ سے ساڑھے سولہ تک اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نشانیوں کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ خدا تعالیٰ نے یہ سب تمہارے لئے پیدا کیے ہیں لیکن تم ہو کہ خدا واحد کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پوجا کرتے ہو بتاؤ اگر وہ خدا ہیں انہوں نے کوئی چیزیں پیدا کی ہیں تو اس کے لئے ثبوت دو آخر میں ساڑھے سولہ سے سترہ آدھا رکو یعنی تین فیصد مضمون وہ مضمون یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم منصب امامت پر کھڑا کیا ہے تمہارا نام مسلم رکھا ابراہیمی شریعت پر تم ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے حق کی گواہی پیش کرو خدا سے وابستہ ہو جاؤ وہی تمہارا بہترین کارساز اور وہی تمہارا بہترین مددگار ہے خواتین و حضرات یہ وہ مضامین تھے جس کا ہم نے سرسری طور پر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا اب آئیے کہ آج کے دو مضامین ہم لیتے ہیں آج کا سبق نمبر ایک اور رمضان المبارک کا کی لسن نمبر 33 وہ ہے انوک ہم ون لی صرف خدا تعالیٰ کو پکارو اسی سے وابستہ ہو جاؤ اسی کے سامنے اپنا درد دل بیان کرو اپنا ماجرہ پیش کرو دل کا دکھڑا انسان پر کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کسی اور کو سنا نہیں سکتا وہ اندر سے کڑھن محسوس کرتا ہے گھٹنے لگتا ہے اس کا سینہ بھینچنے لگتا ہے لیکن جب وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لاکر ڈال دیتا ہے اس کی چوکھٹ پر آکر بیٹھ جاتا ہے اس کے در کا بھکاری بن جاتا ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور اس وقت تک اٹھنے کا نام نہیں لیتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن نہ لے تو یہ بندہ خوش قسمت ہے خوش بخت ہے جسے خدا کے در پر آنے اور خدا سے مانگنے کی توفیق مل گئی وہ لوگ بد بخت ہیں وہ لوگ بد قسمت ہیں جو خدا تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کہیں انہیں سکون نہیں ملتا کوئی ان کا ملجا اور ماوہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ اس دنیا میں انسانوں کو سوائے خدا کے نہیں ہے خواتین و حضرات اسلام کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہچانوایا ہمیں یہ پہچان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ دینے کے لئے تیار ہے اس کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے وہ مانگنے والے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو نہیں مانگتے ان سے ناراض ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دے کر احسان جتاتا ہے بلکہ وہ دے کر خوش ہوتا ہے اس عظیم ہستی کے دربار میں کیسے مانگا جائے اس کے لئے ہمارے لئے اس وعہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہے سکرین پر میں نے چار نبیوں کا تذکرہ کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت ذکرہ علیہ السلام آیتوں کو میں نے کوٹ کیا ہے آیت نمبر سیونٹی سکس ایٹی تری ایٹی فور ایٹی سیون ایٹی ایٹ ایٹی نائن نائنٹی آئیت اور اتبانان سے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں کیا ہمیں پیغام دیا گیا ہے انبیاء میں سے کچھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی صلاحیتیں دی ان کا ذکر ہے اور کچھ انبیاء جنہوں نے خصوصی دعائیں کی ان کا ذکر ہے ان میں سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے یہ پہلے رسول بھی ہیں انہوں نے اپنی قوم کو ہانکے پکارے خدا کی طرف دعوت دی اور جب ان کی قوم نے مان کر نہیں دیا رد کر دیا جب بندہ محسوس کرے کہ وہ اوور ویلمڈ ہے وہ دبوش لیا گیا ہے اس کی بات سنی انسنی کر دی گئی ہے اس کے پیغام کو لوگ تھٹوں میں اڑا رہے ہیں نان سیریس رویہ لوگ اختیار کر رہے ہیں بلکہ مزاق اڑا رہے ہیں تو ایسے میں کسی فرد کے دل پر کیا قیامت گزرتی ہوگی وہ وہی جانتا ہے لیکن ہم جیسے سیدھے سادھے انسانوں کو بھی اس کا چھوٹا سا تجربہ ہوتا ہے جب ہمارا دل بہت دکھی ہو جاتا ہے ہماری باتیں سنی نہیں جاتی ہیں ہماری دعوت ارد کر دی جاتی ہے ہم دنیا ہمیں اکیلے پڑ جاتے ہیں بے وزن سے محسوس ہونے لگتا ہے ایسے میں ہمارا دل روتا ہے کیا کرنا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام کی طرح خدا کے حضور گڑ گڑانا چاہیے وَنُوحًا اِذْ نَادَ مِن قَبْلِ ہم نے رسولوں کو بہت سی نعمتیں دی ان میں پہلے حضرت نوح کا ذکر کرو بتاؤ اس نے ہمیں جب پکارا تھا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے اس کی پکار کو سن لی ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لی فَنَجَّئِنَاهُ وَأَحْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ لَزِيمِ ہم نے اسے اور اس کے اہل و آیال کو اس درد اس کرب اس تکلیف جس میں مبتلا تھے ہم نے نجات دی سورہ نوح کا مطالعہ کیجئے بہت شاندار سورہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حضور اپنی کمزوری کا اپنی مغلوبیت کا دکھڑا سنایا ہے ریپورٹ پیش کی ہے کہا کہ پروردگار میں نے ان کو صبح شام پکارا میں نے انہیں تنہا تنہا دعوت دی میں نے انہیں اجتماعی طور پر دعوت دی میں نے انہیں دلائل کے ساتھ سمجھایا میں نے ان کے قلوب کو اپیل کیا میں نے انہیں امید دلائی کہ تم اگر خدا کی طرف لوٹو تو خدایت اللہ تم پر بارش برسائے گا خدایت اللہ تمہاری دولت میں تمہارے بچوں میں برکت عطا کرے گا لیکن کسی صورت میں یہ قوم مان کر دینے کے لئے تیار نہیں ہے پروردگار اب روح زمین پر ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ اس لیے کہ کفر کے علاوہ کسی اور چیز میں یہ اضافہ نہیں کر سکتے آخر کر اللہ تعالی نے ان کی دعا سن لی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا آسمان بھی بارش برسنے لگا اور زمین بھی پانی ابلنے لگی اور ہر طرف سے سیلاب ہی سیلاب سوائے ان لوگوں کے جو کشتی نو میں سوار ہوئے باقی سب اس سیلاب میں غرخ ہو کر ختم ہو گئے اللہ نے ان کی دعا سن لی دوسرے نبی حضرت عیوب کا ذکر کیا حضرت عیوب علیہ السلام صبر کے پیکر تھے مجسم صبر تھے صبر عیوب ایک ضرب المسل ہے محققین اور مفسرین بتاتے ہیں کہ حضرت عیوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے اللہ نے ان کو بے شمار دولت سے نوازا تھا ان کے پاس سات ہزار بھیڑیں تھیں ان کے پاس تین ہزار اونٹ تھے ان کے پاس ایک ہزار بیل تھے جس سے وہ کھیتی باڑی کا کام لیتے تھے ان کے پاس پانچ سو گدھے تھے جن سے وہ بار برداری کا کام لیتے تھے بے شمار نعمتیں تھیں شیطان اور اس کے ایجنٹ یہ اشغلہ چھوڑا انہوں نے کہ عیوب کو تو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے وہ عبادت گزار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے ہوا یہ کہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا ان کے بچے مر گئے ان کی کھیتیاں ختم ہو گئیں ان کے جانور مر گئے اور سب چھٹ گئے یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ان کے جسم میں پھوڑے نکل آئے انتہائی تکلیف میں تھے وہ کھجاتے تھے ٹھیکری سے راک پر بیٹھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں حرف شکایت زبان پر نہیں لائے وہ کہتے تھے ربی انیم السنی الظر وانتہ ارحم الراحمین پر وردگار بیماری نے مجھے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ ارحم فرمانے والا ہے دیکھئے خدا کے حضور عدب خدا کے حضور پیش کرنے کا سلیقہ یہ نہیں کہا کہ میں سخت بیمار ہوں میں بڑی آزمائش میں مبتلا ہوں صرف یہ کہا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا دے دے مجھے فلان دے دے مجھے صحت دے دے صرف یہ کہا کہ تو ارحم الراحمین ہے اب تیری رحمت جس میں قریب ہو وہ دے امام زین العابدین رحمت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پروردگار میں بیمار ہو گیا ہوں مجھے پتا نہیں کہ میری بیماری میں تیری رحمت مجھ سے قریب ہوتی ہے یا میں جب شفا پاتا ہوں تب تیری رحمت مجھ سے قریب ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم مجھے وہ عطا فرما جس میں تیری رحمت مجھے مل جائے اللہ اکبر یہ انداز مانگنے کا یہ انداز پیش کرنے کا تو حضرت عیوب علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالی نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے اس کی دعا سن لی فَقَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ذُر اور جس تکلیف کے اندر وہ مبتلا تھا ہم نے اسے دور کر دیا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ ہم نے اسے اہل و آیال اور جیسے دولت اور جیسے ساز و سامان اس کے پاس موجود تھے ویسے سب کچھ ہم نے اللہ اٹھا دیا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رحمتا من عندنا یہ ہماری طرف سے رحمت ہے وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اور عبادت گزار مار لوگ انگلیس میں بڑی نسیہ تھے تیسرے اور چوتھے نبی کا بھی ذکر آیا ہے اختصار سے اس کر دوں کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کر دعوتی فریضہ انجام دے رہے تھے قوم مان کر نہیں دے رہی تھی تو نکل گئے غزبناک ہو کر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا صبح شام یہ دعا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الضالمین اس کا ورد کرتے رہے آخر کار اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا فَسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے اس کی دعا سن لی وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ اور جس غم اور اندوہ میں وہ مبتلا تھا جس پین کے اندر نفسیاتی طور پر دل میں جو درد ہو رہا تھا غم کی جو کیفیت ان پر تھی اس غم سے ہم نے انہیں نجات دی وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو بھی ہمیشہ ہم ایسا ہی غم سے نجات دیتے رہیں گے جب وہ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جس اندھیرے میں بھی وہ گھرے ہوں گے وہاں سے نکال دے گا حضرت زکریہ کا ذکر کیا کہ بڑھاپی کی عمر میں بھی انہیں کوئی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے بار بار دعا کی تو قرآن نے کہا فَسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے اس کی بھی دعا سن لی وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا اور ہم نے يَحْيَا جیسی پیاری اولاد اسے عطا کی وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا اور اس کی بیوی کے بانچپن کو ہم نے دور کر دیا اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرنے والا ہے خواتین و حضرات اگر آپ دبا لیے گئے ہوں دبوش لیے گئے ہوں تو حضرت نوح کو یاد کیجئے اگر آپ بیمار ہوں تو یونس کو یاد کیجئے اگر آپ لا ولد ہیں تو زکریہ علیہ السلام کو یاد کیجئے ایکشن پلان یہ ہے کہ ایڈنٹیفائی اور پرابلم کیا مسئبتیں ہیں کیا مسائل ہیں کن مشکلات سے آپ دو چار ہیں ان کی فہرز بنائیے لرن ہاؤ ٹو میک دعا سیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا ماجرہ کیسے سنانا ہے اور اپنی عرصداشت کو کیسے پیش کرنا ہے یہ کسی سے سیکھئے خواتین و حضرات آج کا دوسرا سبق ہمارے سامنے ہے اور رمضان کا لیسن نمبر تھرٹی فور ہے وہ ہے ہسٹری آف کعبہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو کیسے پروٹیکٹ کر کے روز اول سے لے کر آج تک رکھا ہے اس پر ہم بات کریں گے سورہ حج آیت نمبر چھبیس اور ستائیس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ بَوَّانَ لِعِبْرَاہِمَا مَكَانَ الْبَائِتِ اللہ تُشْرِكْ بِي شَيْئَا وَتَحِّرْ بَيْتِيَا لِلطَّائِفِينَا وَالْقَائِمِينَا وَالْرُكَّعِ السُجُودِ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا اس کے نشان دہی کی اس جگہ کی جہاں کعبت اللہ کے فاؤنڈیشنز موجود تھے یہ بھی ترجمہ ہے کہ جہاں کعبت اللہ کو تعمیر کرنا ہے اس مکان کو اس لوکیشن کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بتایا اور ابراہیم سے کہا کہ یہ گھر بناو اللہ تُشْرِكْ بِي شَيْئَا یہاں شرک کا کوئی شائعہ نہیں ہونا چاہیے یہ توحید کا مرکز بنے گا اور اس گھر کو پاک صاف رکھا جائے تواف کرنے والوں کے لئے قیام کرنے والوں کے لئے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لئے خواتین و حضرات اس سلائٹ کو دیکھئے کہ اگر کوئی کعبت اللہ کو اوپر سے سیٹلائٹ سے یا ہیلیکپٹر سے اس کی تصویر نکالے تو تین قسم کے ڈاٹس اسے نظر آئیں گے ایک ڈاٹس سروں کا وہ ہے سرکلر مومنٹ میں ہوگا ایک آپ دیکھیں گے ڈاٹس ہوں گے جو ورٹیکل ایکسس میں مومنٹ کر رہے ہوں گے اور کچھ ڈاٹس ہوں گے جو سٹیٹک ہوں گے اوپر سے آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا جو پہلا ڈاٹ ہے جو سر ہی جو گھوم رہے ہیں وہ لطائفین تواف کرنے والے مسلسل 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 ہزارہ برس سے لوگ تواف کرتے چلے جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ قابط اللہ جاتی لوگ نماز پڑھتے ہیں مستقل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ورٹیکل مومنٹ میں ہی رکو کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اور تیسرا کچھ لوگ ہیں جو اعتقاف کیے ہوئے ہیں والقائمین اور بس جگہ والعاقفین کہا اعتقاف کرنے والے قیام کرنے والے بیٹھنے والے قابط اللہ کو صرف دیکھتے رہنے میں بھی سواب ہے تو بہت سے لوگ تواف کرنے کے بعد نمازیں پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کرتے ہیں اور قابط اللہ کو پوری بھرپور نظر سے دیکھتے رہتے ہیں اس لیے کہ قابط اللہ کو دیکھنے میں بھی سواب ہے بس اسی نظارے کو دیکھتے رہتے ہیں تو ان تینوں کا تذکرہ اس ایک آیت میں آ گیا اب ہم آتے ہیں کہ قابط اللہ کی تاریخ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا جو بنی ہے کئی بلین سال پہلے کم از کم ساڑھے چار بلین ایئرز بی فور جب یہ دنیا بنی تو اس وقت قابط اللہ بنا فرشتوں نے زمین میں ایک کعبہ بنایا یہ بیعت معمور کے ٹھیک نیچے بنایا بیعت المعمور وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطراف فرشتیں تواف کرتے رہتے ہیں مستقل عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے قابط اللہ کو بنایا اور زمین میں وہ تواف کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے پھر انسان کب آیا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن انترپولوجیکل سٹیڈیز بتاتے ہیں کہ ستر اسی ہزار برس پہلے انسان دنیا میں آیا حضرت آدم علیہ السلام آئے اور پہلی مرتبہ زمین پر انہوں نے اللہ کی عبادت کے لئے قابط اللہ کو تعمیر کیا قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے پہلا گھر جو خدا کی عبادت کے لئے روح زمین پر تعمیر کیا گیا وہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے قابط اللہ کی تعمیر کی پھر تمانہ گدرا اور قابط اللہ کی درو دیوار خستہ ہو گئے تو شیس علیہ السلام نے تیسری مرتبہ تعمیر کیا اور چوتھی مرتبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جب وہاں آئے تو اس کے فاؤنڈیشنز تھے قابط اللہ نہیں تھا اس کی دیواریں نہیں تھی وہاں بتایا کہ یہاں قابط اللہ کو بنانا ہے تو حضرت عبراہیم نے قابا کی تعمیر کی یہ فورت کنسٹرکشن ہے پھر اس کے بعد حضرت عبراہیم چلے گئے اسماعیل علیہ السلام اور بنو اسماعیل وہاں آباد تھے بنو اسماعیل کے بعد جو دوسرا قبیلہ وہاں آیا مکہ میں اور بنو اسماعیل کی اجازت کے ساتھ وہاں قیام پذیر ہوا وہ بنو جرہم ہے بہت مدت کے بعد بنو جرہم نے قابط اللہ کی تعمیر کی یہ ففت کنسٹرکشن ہے سکست کنسٹرکشن وہ فور تھرٹی اے ڈی میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لگ بھگ دو سو سال پہلے ان کے جدہ امجد خسائی ابن کلاب نے قابط اللہ کی تعمیر کی سٹی سٹیٹ بنایا لوگوں کو لاکر پھر سے آباد کیا تجارت کا مرکز بنایا چھتی مرتبہ قابط اللہ کی جو تعمیر ہوئی وہ قرائش کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینتیس تھی اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ لوگوں کی درمیان اختلاف ہو گیا تو ایک چادر میں حجر اسود کو رکھا سب قبیلے کے لوگوں نے مل کر اسے اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کیا ساتھویں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا اور اس وقت انہوں نے قابط اللہ کو بڑا کر دیا حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر انہوں نے تعمیر کر دیا اس کے بعد عبداللہ بن زبیر اور عبدالملک بن مروان کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی اس میں جو گولہ باری ہوئی قابط اللہ کے غلاب جل گئے اس کے پتھر جل گئے تو قابہ کو ڈھا دیا گیا اور آٹھویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے سکس نائنٹی ٹو میں اسے کنسٹریکٹ کیا نمی مرتبہ خلافت عثمانیہ کا ایک بادشاہ مراد فورت تھا مراد چہرم اس نے سکسٹین ٹونٹی سکس میں قابط اللہ کو تعمیر کیا یہ آخری مرتبہ ہے جو اس نے تعمیر کیا اب اس کے بعد گزشتہ تقریباً چار سو سال سے اسی قابط اللہ کو ریپیر کیا جاتا رہا ریسٹوریشن کیا جاتا رہا لیکن قابط اللہ کو جیسے اس نے تعمیر کیا وہ آج تک باقی ہے یہ اس کی مختصر تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی طلبوں نوجوانوں کی دلچسپی کے لئے بتاؤں کہ قابط اللہ کیوبیکل ہے اور موٹا موٹا حساب بارہ میٹر بائی بارہ میٹر بائی بارہ میٹر حالانکہ ایکسیکٹ میجرمنٹ نہیں ہے اٹس ایک کیوب اور کیوب کا پلان سکوائر ہوتا ہے سکوائر کو آپ اپنے ڈرائنگ پیپر میں دو طریقے سے رکھ سکتے ہیں ایک آپ سکوائر کو آن بیس رکھ سکتے ہیں اور ایک آن ایڈج رکھ سکتے ہیں قابط اللہ آن بیس نہیں ہے میپ میں اگر آپ اسے لوکیٹ کریں گے دنیا کے میپ میں رائنگ کے رائٹ سائیڈ میں بتایا گیا آن ایڈج کا مطلب ہے کہ ایک کونہ ساؤت کی جانب ہے قابط اللہ کا ایک کونہ نورت کی جانب ہے قابط اللہ کا ایک کونہ ایسٹ کی طرف ہے ایک کونہ ویسٹ کی طرف ہے حضرت ابراہیم نے جب بنایا تو بی بی حاجرہ اور اسماعیل جن چیزوں کو سمجھتے تھے اس کے حساب سے ان کونوں کا نام دیا وہ کونہ جو نورت کی طرف تھوڑا سا رائٹ میں ہے تو اسے انہوں نے رکن عراقی دیا کونہ کو انہوں نے رکن شامی نام دیا تیسرا کونہ جو ایکزیکٹلی ساؤت کی طرف ہے وہ رکن یمنی ہے اور چوتھا کونہ جو ایسٹ کی طرف وہ رکن ہندی تھا جہاں حجر اسود نصب ہے جسے ہم اس وقت رکن حجر اسود کہتے ہیں وہاں سے تواف کی شروعات ہوتی ہے گویا ساری کائنات جو انٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے حج میں عمرہ میں تواف میں ایک بندہ مومن ایسٹ سے شروع کرتا ہے اور لیفٹ ہینڈ کی طرف وہ موم کرنا شروع ہوتا ہے یعنی وہ انٹی کلاک وائز جب تواف کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے پورے یونیورس کے مومنٹ کے ساتھ وہ سنکرنائز ہو جاتا ہے کعبت اللہ اس طرح سے ایڈز اسکوائر آن ایڈز اب اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز اس کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے اردھ کروں نمبر ایک یہ ہے کہ it is on edges not on sides جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا وہ ریکٹینگولر تھا اور اس کے اوپر چھت نہیں تھی اور اس کا دروازہ نہیں تھا پھر بعد میں کسی زمانے میں وہاں کعبت اللہ کا دروازہ لگایا گیا اور چھت بھی ڈالی گئے اور کعبت اللہ ریکٹینگولر تھا بعد میں کسی زمانے میں وہ سکوائرش ہو گیا اب ادھر بیس پچیس سال پہلے کعبت اللہ کے ریسٹوریشن کے حوالے سے خود آئی ہوئی نیچے تک گئے اور پرانا جو میٹیریل تھا ان سب کو نکال کر نیا سٹف اس کے اندر بھرا گیا فلنگ میٹیریل بھرا گیا ریت بھری گئی تو اس زمانے میں جب کعبت اللہ کو لوگوں نے کنسٹرکشن کے لیے ریسٹوریشن کے لیے آج سے بیس پچیس سال پہلے کام کیا تو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ حتیم کی طرف ایک میٹر آگے ہے اس لیے آپ اگر حتیم میں پہنچیں اور بالکل کعبت اللہ سے لگ کر آپ نماز ادا کر لیں تو کعبہ کے اندر پہنچنے کے برابر ہے جسم پر جھر جھری تاری ہو جاتی ہے رونٹ کھڑے ہو جاتی ہیں بیزہ برحمت کے نیچے آپ دعا کر سکتے ہیں خبولیت کا مقام ہے اور وہ حتیم کی جو دیوار ہے سمی سرکولر وہ بی بی حاجرہ کا گھر تھا انہوں نے کارٹوں کی لکڑیوں سے وہ بار بنا دی تھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی پہلی پڑوسن ایک عورت ہے وہی ان کا گھر تھا حتیم وہاں وہ قیام کرتی تھی مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں عدرت ابراہیم علیہ السلام قابط اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اسماعیل دوڑ دوڑ کر پتھر لا کر دیتے تھے شوق کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام چنتے چلے جاتے تھے گارے میں اور جب چار پانچ فیٹ سے زیادہ ہو جائے تو انسان سٹول چاہتا ہے یا یہ ہے کہ کچھ اور انتظام کیا جاتا ہے جس میں کھڑے ہو کر کنسٹرکشن کا سامان یا برک لے کیا جا سکے یا پتھر رکھ سکے تو حضرت ابراہیم نے ایک چھوٹا سا پتھر لیا اس پر چڑھ کر قابط اللہ کو اور اس کے ہائٹ کو ریز کرتے جا رہے تھے جب قابط اللہ کی تعمیر ختم ہو گئی تو ایک مقام پر انہوں نے اس پتھر کو چھوڑ دیا جس سے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے آج بھی فرض دماز امام وہیں کھڑے ہو کر پڑھاتا ہے قرآن میں کہا گیا وَتَّقِضُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّ بعد میں وہ چونکہ تواف میں وہ پتھر ڈسٹرپ کرتا تھا تو تھوڑا سا پیچھے کسی زمانے میں لوگوں نے اسے کر دیا زمزم کا قوان بھی وہیں موجود تھا کسی زمانے میں وہ بند ہو گیا تھا حضرت عبد المطلب نے اسے ری ڈسکور کیا طبعہ نام کا ایک بادشاہ تھا اس نے پہلی مرتبہ قابط اللہ میں دروازہ بھی لگایا اور کسوہ بھی اڑایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور لوگ جب تواف کرتے تھے تو بعض لوگوں کے احرام کے کپڑے گھروں کے بھانس میں لگ کر پھٹ جاتے تھے اس نے بہت سے گھروں کو محلے میں جو گھر موجود تھے ان سب کو لے لے کر آپ قابط اللہ میں شامل کرتے چلے جاتے تھے مسجد حرام کا حصہ بناتے جاتے تھے اور آج جسے ہم مطاف کہتے ہیں وہ کسی زمانے میں محلہ تھا جسے خالی کر کے مطاف بنایا گیا اس مطاف کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بعض انبیاء کی قبریں موجود تھیں جن انبیاء کے قوموں پر عذاب آیا وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر قابط اللہ میں آ کر خیام کرتے تھے مکہ آ جاتے تھے وہیں رہتے تھے وہیں ان کی موت واقع ہوتی تھی وہیں ان کی تدفین ہوتی تھی اور آج جو جتنا بڑا مطاف ہے ان میں سے چار پانچ انبیاء کے قبریں لوگوں کو معلوم تھی کسی زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مطاف کو ایکسپینڈ کیا خواتین و حضرات کی بہت دلچسپ کہانی ہے جس قابط اللہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو ہمارا مرکز ہے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ایکشن پلان یہ ہے کہ آج اور کل سے آپ جب نماز پڑھیں تو اس قابط اللہ کے سلسلے میں واضح تصور ذہن میں پیدا کیجئے کہ یہ کتنا عظیم گھر ہے کتنا یہ مشرف گھر ہے باعزت گھر ہے جلال والا عظمت والا گھر ہے اس گھر کی طرف ہم رخ کے نماز پڑھتے ہیں اس کو آپ امیجن کیجئے نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس رمضان میں دعا کیجئے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد حالات جب آفیت کے ہو جائیں اور یہ پینڈمک کے دور ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے کہ اس گھر کی زیارت کریں عمرہ کے ذریعے سے حج کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے ہم وہاں پہنچیں اس کے لئے آپ دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم موسیقی موسیقی